معاشرہ معیشت میڈیا مسحل کورم اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب آج پروگیم تو میں نے کرنا تھا فروغ نسیم پر ایک گرگٹ پر کرنا تھا گرگٹ آپ کو پتا ہے نا رنگ بدلتا رہتا ہے اس شخص کے بارے میں پہلے دن ہم نے جو پریڈکشن کر دی تھی چونکہ ہم اس کے کنڈکٹ اور اس کے کیریکٹر سے واقف ہیں تو وہ باقاعدہ وہ صحیح ثابت ہوتی چلی گئی وہ ساری چیزیں لیکن اگلی دفعہ سہی اگلی دفعہ سہی اور ہمارا شہر جو ہے یہ مظلوم شہر جو ہے نا کراچی میں کیا کہوں اس کے بارے میں پروین شاکر کا ایک شیر ہے وہی بس اس پہ پورا اترتا ہے میرے مظلوم شہر تُو وہ دلہن ہے جس کو پہلی رات کوئی گھونگٹ اٹھا کے یہ کہہ دے میرا سب کچھ تیرا ہے دل کے سوا پیسے کمانے آتے ہیں یہاں چاہے وہ اب کنٹری سے آئیں چاہے وہ افغانستان سے آئیں چاہے وہ انٹیریئر سین سے آئیں وہ تو خیر سیکیٹیریٹ میں ڈاکے مارتے ہیں نا مطلب لیگل ڈاکے ہوتے ہیں ان کے لیکن یہ شہر لٹ گیا برباد ہو گیا ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے اس کو غریب کی جورو سمجھا سب کی بھاوی بنا رہا یہ اور اپنوں نے اس سے زیادہ لوٹا میں ایم کی ایم کی بات کر رہی ہوں ابھی جو گورنر صاحب آئے تھے اس سے پہلے والے ایک گورنر صاحب تھے ایم کی ایم کے جو سب سے زیادہ لمبا پیریٹ چودہ سال وہ گورنر رہے اور ان کو پھر لوگوں نے عشرت البرباد کہنا شروع کر دیا تھا عشرت العباد کے بجائے گورنر جو ہوتا ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے وہ فیڈریشن جو ہے اس کی لائن ٹو کرتا ہے لیکن فیڈریشن بھی جو ہے وہ ہمیشہ اس پیپلز پارٹی سے سندھ کی ہمیشہ بلیک میل ہوتی رہی فیڈریشن اور ان کی مرضی کے بغیر یہاں کبھی کچھ نہیں ہو سکا کامران ٹیسوری صاحب جب تشریف لائے اور انہوں نے بڑی اچھے ایک تو بڑا پلس پوائنٹ میں بتا دوں کہ ان کے آفیس تک لوگوں کی ایکسز ہو گئی ورنہ یہاں گورنر صاحب کے آفیس تک لوگوں کو ایکسز نہیں ملتی تھی ان کی پہنچ نہیں ہوتی تھی عام آدمی کے شہر کے وہ پورے سندھ کے گورنر اور سندھ کے لوگوں نے مجھ سے کہا انٹیریئر سندھ کے لوگوں نے کہ بہت اچھا گورنر آیا ہے اور ایک پروگرام انہوں نے امید کی گھنٹی شروع کیا یعنی آپ گورنر ہاؤس میں کوئی بھی وہ بیل جو ہے وہ دے سکتا ہے اس بیل کو لیکن ہم نے ان سے انہوں نے ہمیں بلایا تھا ایک دفعہ لنچ پر کہا آپ آئیے آپ سے بات کرنیے میں نے سوچا میں اگر اس شخص کو کوئی وہ بات بتا دوں جو حقیقت ہے تو یہ شخص مایوس ہو جائے گا اور میں ان کی مایوس ہی نہیں بڑھانا چاہتی تھی میں چاہتی تھی دیکھنے دیں ان کو کہ یہ اور کیا ہوتا ہے اور وہی ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور کرنے دیا بھی نہیں جائے گا اب تنقید کرنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے جتنی کہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی حل بھی تو ہوتا ہے نا اور وہ حل یہ ہے کہ اب ایک ہی دشمن کا ڈسا ہوا ہے یہ شہر اور یہ صوبہ اب بات ہو رہی ہے شہر کی گورنر صاحب کی حد تک صوبہ اور میر کی حد تک شہر تو جناب حافظ نائیم الرحمن ایمکی ایم آپ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ جائیے پہلے بھی کہا تھا چونکہ آپ کو اس شہر کے مسائل کے حل میں دلچسپی ہونی چاہیے چاہے کوئی بائیکارٹ کرے الیکشن کا یا نہ کرے وہ الیکشن سے باہر ہیں یا الیکشن کے اندر ہیں مقصد تو شہر کی خدمت کرنا ہے لوگوں کو نجات دلانا ہے اور یہ جو میرشپ آئی ہے ان کے ہاتھ تو سمجھ لیں سب ہی کچھ آ گیا پہلے حکومت تھی پورے صوبے کی اس کے بعد اب جو رئیسہ ہی کسر تھی جو سب سے بڑا ریونیو جنریٹنگ سٹی تھا اس کو نوچ نوچ کے تو پہلے کھا چکے ہیں سب اب انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ایزے میر بھی اس میں خوب لوٹمار کی جائے میں کیا کہوں مرتضی وحب صاحب کو تو کوئی اس میں شرم آئے گی نہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا سلوک کیا تھا وہ بہترین پڑی لکھی خاتون تھی فوزیہ وحب اور بہترین ہومورک کر کے آتی تھی صرف ان کو استعمال کیا گیا ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کا باجہ بجانے کے لیے ان کی تعریفوں اور ان کے قصیدوں کے پل باننے کے لیے لیکن جب وہ ہسپٹل میں پڑی ہوئی تھی تو اس کی حالت جا کر ہم نے دیکھی ہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہم نے آدمی منسٹر ایم اے کوئی ایم پی اے کوئی سینیٹر میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے جا کر ان کی خبر لی ہو اور وہ ڈاکٹرس کی غفلت کا شکار ہو گئی تو جب بیٹے کوئی خیال نہیں ہیں ماں کا تو کوئی اور کیا خیال کرے گا اور کیا سوچے گا تو جس کو اپنی ماں کا خیال نہیں آیا کہ میری ماں کے ساتھ انہوں نے کیا صدوق کیا اور اس نے وہ پارٹی جوائن کر لی پیپلز پارٹی تو اب رہے کچھ نہیں جاتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا جو ماں کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا جناب اس کا اب ایک ہی حل ہے کہ شہر کے جو دانشور ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں باشعور لوگ ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور مرتضی وحاب کو کام نہ کرنے دیں بلکل کام نہ کرنے دیں چونکہ وہ کام کرے گا تو لوٹ مارکا کام کرے گا اور ٹی وی پہ بیٹھا رہے گا جھوٹی سچی پروگریس بتانے کے لیے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے ایم کیو ایم کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے آپ الیکشن سے باہر رہے یا اندر رہے لیکن آپ اس شہر کی خدمت کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے کوئی بات نہیں لیکن اس کی خدمت تو آپ نے کرنی ہے نا اب اپنی ان گناہوں کی بھی تو تلافی کرنی ہے نا جو پہلے آپ اندر سے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کر آپ نے اس شہر کا بڑا غرق کیا ہے تو لوگوں کے آنسو پوچھنے تلافی کے لیے کمپنسیشن یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور گورنر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں اور گورنر صاحب آپ فیڈریشن کو یہ بتا دیجئے کہ اگر میں فیڈریشن کا نمائندہ ہوں تو مجھے کام کرنے دیا جائے اور اگر مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا تو میں تو ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں تاکہ اس شہر کے لوگوں کو اس صوبے کے لوگوں کو یہ تو پتا چلے کہ یہ پیپلز پارٹی کسی کو کوئی ڈھنکا کام نہیں کرنے دے گی گھربوں کی عربوں کی کرپشن ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب یہ دبائی میں جو تماشا لگا ہوا ہے اور ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ وہ دعا کے لیے اور بدعا کے لیے دونوں کے لیے ہاتھ بلند کرنے ان ساری بدماش پارٹیوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے کوئی الیکشن بھی الیکشن نہیں سب بکواس ہے آج تک کسی الیکشن سے اس ملک میں کوئی تبدیلی کوئی ترختی نظر نہیں آئی کسی کو بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ موٹر وی جس کا بہت چرچہ ہے ٹھیک ہے ایک دو اچھے کام کیے تھے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے لیکن کھایا اس سے کہیں زیادہ تھا اسے کہیں زیادہ کھایا اور یہ جو معروسی سیاست ہے اس کا گلہ گھوٹنا تو ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے کیا وہ بلاول کھڑا کر دیا انہوں نے مریم کھڑی کر دی یہ کیا تماشا ہے معروسیت اگر کسی پارٹی میں نہیں تھی تو جماعت اسلامی اور مکم میں نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے یہی آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے اسی کو لے کر آگے بڑھیں پلیز ہر پارٹی اور ہر فرد میں کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ہوتا ہے کام کرنے کا تو آپ کے پاس سب سے اچھی بات یہ ہے پلس پوائنٹ یہ ہے ابھی بھی آپ کا جو زائع نہیں ہوا کہ آپ میں معروسیت نہیں ہے جماعت اسلامی کا امیر چنا جاتا ہے واحد پارٹی ہے جو باقائدگی سے within the party election کراتی ہے اور merit پر کراتی ہے political parties act کو اگر properly کسی نے follow کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی اور mqm نے کیا ہے یہ دو واحد جماعتیں تھیں جن کی کوئی جالی ڈگری نہیں تھی وہ شازیہ مری صاحبہ جالی ڈگری لے کر سندھ ہائی کورٹ میں اسٹے لیا ہوا ہے اور ابھی تک دندن آتی پھر رہی ہے اور اب ان کو بٹھا دیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگیم پر تو جو لوگ یہ جالی ڈگریوں پر آئے ہوئے ہیں جام شوروں سے ٹھپے لگوا لگوا کر اس نے تو یہاں سے کیا لیاری کی ایک بیچاری میرٹ پر لڑکی تھی اس کی ڈگری لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کان پر جونی رنگ تھی اس نے وہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں ڈیٹ لگتی ہے اور ان کی جو امہ جان ہے شازیہ مری کی وہ ڈیٹ لے کر آ جاتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا اس پر آج تک تو جناب جو جینوین ایشیوز ہیں اس شہر کے اب آپ نے اگر وہ ریزولف نہیں کیے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہیے کسی بھی وقت اینی ٹائم اینی ٹائم آپ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہو کر رہے گا پیپلز پارٹی پر تو ہو گئی ہوگا لیکن ان پر زیادہ ہوگا جو جانتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھے رہے خدا حافظ افثانہِ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں افثانہِ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں